اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب لوگ خیر حیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے اچھا جی یہ پانی گرم پانی ہے اور تھوڑی سے کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ تھوڑی سے ہیلڈی ایٹنگ کی طرف آئے جو کہ مجھے لگتا ہے اور پتہ بھی ہے کہ زیادہ کامیاب نہیں ہوگی لیکن جس ساتھ تک ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی اور کوشش کروں گی کہ ڈیلی ولاغ اگر میں اپلوڈ کر سکوں اور شیئر کر سکوں تاکہ اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہیلڈی ایٹنگ چیلنج لینا جائیں تو پلیز کومنٹ کیجئے گا تاکہ مجھے بھی اچھا لگے گا اور موٹیویشن ملے گی کہ میرے ساتھ اور بندے بھی ہیں میں اکیلی نہیں ہوں تو ہم ملکے ففٹین ڈیز کا لیتے ہیں ہیلڈی ایٹنگ چیلنج اور اللہ کرے کہ کامیاب ہو تو پلیز کومنٹ کیجئے گا اور آج میں پہلی بول دیتی ہوں کیونکہ روز اینڈ میں بولتی ہوں اور آپ لوگ نہیں کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیے کریں اور شیئر بھی کر لیے کریں ٹھیک ہے اور کومنٹ تو ضرور کیا کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کی لائف میں کیا کیا چل رہا ہے تو میرا تو آپ دیکھ لیتے ہیں تو مجھے اسی طرح آپ لوگوں کا پتا چلے گا تو ہیر پھر میں تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ گئی تھی میں آج کل موسم بڑا ہی اچھا کہوں کہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بیچ کا موسم چل رہا ہے ایک دم سے بہت سردی ہو جاتی ہے اور ایک دم سے بہت گرمی ہو جاتی ہے تو یہ موسم نہ تھوڑا سا خطرناک ہو جاتا ہے تو بس میں اوپر آئی تھی تو میں نے کہا چلے جی تھوڑا بہت کمرے کو بھی دیکھ لیتی ہوں کیونکہ میری ہلپر آج کل نیچے کا کر رہی ہے لیکن اوپر کب وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی ہے تو میں خود ہی گھر لیتی ہوں تو بس میں اوپر آئی ہوں اب میں نے کہا چلے جی کپڑے چینج گھر لیتے ہیں کیونکہ کپڑے چینج گھر لیتے ہیں تو تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے آپ اپنے آپ کوئی دن کے لیے تھوڑا سا ریڈی سمجھتے ہیں نہیں تو آپ پھر سارا دن ویسے ہی نہ گھومتے رہتے ہیں اور یہ خیر میری پہلے کی عادت نہیں تھی میں بالکل جو اٹنے بولوں گے میں بینہ بس بسی ہوئی گھوم رہی ہوتی تھی لیکن اب کچھ عرصہ سے میں نے اپنے ساری آتے جیسے تھوڑی تھوڑی کر کے چینج کر رہی ہوں تو یہ بھی چینج کر رہی ہوں کہ میں کپڑے ڈیلی چینج کر لیا کروں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فریشنس کا احساس ہوتا ہے اپنا آپ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ہیر یہ میں نے لاستیر آپ سے شیئر کیا تھا میرے شنائر کا سوٹ ہے اور بس اب ہم نے کپڑے شپڑے چینج کیے اور بس یہ کھانا بن رہا ہے کھانا میں نے بنانا نہیں تھا کیونکہ چھولے میں نے رات کو ہی بنائے تھے لیکن فیری کا مجھے پتہ ہے اس کو چھولے سن نہیں آتے اور بابا کو بھی تو ان دونوں کے لئے تھوڑا سا کیمہ میں نے بنا دیا باقی میں اور بیا وہ بڑے شوق سے ہم لوگ چھولے کھاتے ہیں اور بس یہاں پہ یہ تھوڑا سا ہی تھا تو میں نے کہا چلیں جیس ٹائم کے لیے چل جائے گا کیونکہ پھر رات کی رات کو دیکھیں گے اور ساتھ میں جی میں روٹی بنا رہی ہوں اور روٹی کا کلیرس میٹ رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ بن جاتا ہے اچھا اب میں سوچ رہی ہوں وہ ایک جو شیٹ میٹ نہیں ہوتے وہ ملتے ہیں تو وہ مجھے کہیں سے ملے گا اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کیونکہ دراز پہ پہلے تھا لیکن اب نہیں مل رہا تو وہ اگر ملے تو پھر وہ ڈال دیا کروں نیچے کافی زیادہ اس کا نا میں بڑا گن بنا دیتی ہوں اچھا جی جو کہ سمیٹنا مجھے ہی ہوتا ہے اچھا یہ میں آپ کو اپنی پلیٹ بتا رہی ہوں یہ میرے ڈے کا فرسٹ میل ہے آپ کے ساتھ میں بالکل آنسٹ آنسٹ شیئر کروں گی جو میں کھا رہی ہی ہوتی جو میں وہ کر رہی ہوتی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کہاں سے میں نے ڈنڈی ماری ہے اور مجھے خود بھی پتہ چلے اور یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں یہ بالکل اس سائٹ پہ یہ صرف کھیرے کھیرے چاول بالکل اس سائٹ پہ ہے میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا کچھ کھایا بھی نہیں ہے تو یہ تقریباً دن کے ڈھائی بجے تین بجے کا کلپ ہے تو یہ آپ میرا لنچ اور بریک فرسٹ مکس کہہ سکتے تو اس لیے اتنے چاول میں نے ڈال لیا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی تھوڑے کر سکتے آپ لوگ لیکن وہی بات ہے نا ایک دم سے اپنے آپ کو بھوکا بھی نہیں رکھنا ہم لوگوں نے کیونکہ جب بھی ہم لوگ اپنے اوپر زیادہ بھوکا رکھیں گے تو وہ دو چار دن تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتا تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے پہلے بھی ویٹ اپنا لوس کیا تھا اور اچھا خاصہ کیا تھا صرف ہیلڈی ایٹنگ کی وجہ سے بلکل میں نے وہ جو ہوتا ہے نا بلکل آپ سٹرکٹ والی ڈائیٹ پہ چلے جاتے وہ ہو ہی نہیں سکتے وہ چیزیں پریکٹیکل ہیں ہی نہیں ہیں تو اس لیے ہم لوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات شیئر کر رہی ہوں اور اس بات پہ میرا زور بھی زیادہ دے رہی ہوں کہ بجائے اس کے وہ کرش ٹائٹ پہ چلے جائے اور بلکل اپنے آپ کو اندر سے مار ہی رہے تو اس سے بہتر ہے سلولی سلولی لیکن ہیلڈی ایٹنگ کی طرف جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوگی اور ہمارے لیے بھی کرنی بھی آسان ہوگی تو خیر اس کے بعد جی شام کا ٹائم ہو گیا اب میں چائے بنانے کے لیے آئی تھی اچھا اب میں چائے ساتھ بھی پیوں گی کیونکہ میں نے صبح کی چائے نہیں پی ہوئی تھی اور تھوڑا بور کچن ویسے میں سمیٹ کے گئی تھی لیکن بچے پھر بعد میں جیسے بیا کا پیپر تھا اور بیا واپس آئی ہے تو وہ پھر سو گئی تھی اور جب میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی تو اس نے اٹھ کے اپنے لیے کچھ بنایا ہے تو بس وہ چیزیں اور ادھر آپ کو بتے ہو جاتی ہے تو تھوڑا بہت سمیٹہ سمارٹی کیے اور یہ ساتھ میں میں املی کی چٹنی چٹنی تو نہیں پانی بننے کے لیے رکھا ہے کیونکہ فیری نے اتنے دنوں سے میرا بس پیچھے لگی ہوئی تھی ماما گول گپے گول گپے اور میرے بچے باہر کے گول گپے نہیں کھا تھے جب سے میں نے ان کو بنا کے دینے شروع کیے اور کافی عرصے سے میں بنا رہی ہوں اور بہت آسان ہوتے ہیں صرف تھوڑا سا جو مشکل کام اس کا ہوتا ہے گول گپو کا وہ ہوتا ہے جب آپ بیل کے فرائے کرتے ہو وہ تھوڑا سا مطلب صبر والا کام ہوتا ہے اگر اس میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہو تو وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں تو خیر میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بس یہاں پہ میں نے چائے بنا دی اور چائے میں پروپر چینی والی ہی ابھی پی رہی ہوں میں نے چینی بلکل چھوڑ نہیں پا رہی ہوں حالکہ میں پہلے نا بیچ میں سے بغیر چینی والی پی لیتی تھی لیکن اب کافی عرصہ ہوا ہے میں چائے پیتی ہوں تو پھر چینی کے بغیر میرے سے نہیں پی جاتی تھوڑی سی ڈالتی ہوں زیادہ نہیں ڈالتی اور یہ سلو مو میں میں نے آپ کے لیے یہ کلپ ریکارڈ کیا ہے تاکہ آپ اچھے سے انجائے کر سکیں یہ بڑا مزہ آتے ہیں مجھے یہ دیکھیں مطلب بڑے مزہدار یہ لگتا ہے نا اس طرح سلولی سلولی چائے گر رہی ہے اس طرح تو بس یہاں پہ میں نے چائے بنا کے ہزبنڈ کو بھی دی اور خود بھی پی اور اس کے بعد اب میں گول گپوں کے لیے لگ جاؤں گی کیونکہ فرمائش آئی ہوئی تھی حالانکہ مجھے تھا کہ اب بھی نہ ہی کھائیں ایک تو میڈک ایشو میں شیئر کرتی ریٹیو آپ سے چلتے ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہی میں نے سوچا ہے کہ ہیلڈی ایٹنگ کی طرف آتی اور آج ہی گول گپے لیکن پھر بچے آپ کو بتائیں آپ یہ پہلے نا ایسا ہوتا تھا کہ تقریباً میں ہفتے میں ہفتے میں نہیں سوری مہینے میں دو تین بار بنا آئی دیتی تھی لیکن اب ایک سال سے اوپر ہو گیا تھا جب میں یہاں سے شفٹ بھی ہوئی تھی تو تب سے بچے کہہ رہے کہہ رہے آج کال آج کل تو فیری کا بڑا سخت موڈ رمضان سارے بھی وہ کہتی رہی ہے تو فائنلی مجھے اس کو بنا کے دے نہیں تھے اور دوسرا بیا کا آج پیپر تھا تو تھوڑا میں نے اس کا موڈ بھی لائٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں بچے بہت سٹریس لے لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی پلیز دعا کیجئے گا اللہ پاک ہے ہیری ایس سے اس کے پیپر گزارے اور بچے محنت بھی کرتے ہیں اور کافی آپ کو بتائیں بچیاں ایسی ہوتے سٹریس زیادہ لے لیتی ہیں تو چل تو میں اور بابا اس کو کرتے رہتے کہ کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی طرف سے محنت کر رہے ہو لیکن بچے کا اپنی طرف سے اور آپ کو پتے او لیول ہوتا بھی کافی زیادہ مشکل ہے کوئی بھی میرے حال سے ہو بورڈ ہو وہ بھی مشکل ہوتے ہیں ہر چیز بھی مشکل ہوتی لیکن او لیول میں تھوڑا پڑھنا زیادہ پڑھتا ہے اور یہ جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی ریشو کیا ہے ایک کپ میں نے سوجی کا لیا ہے تو ڈیٹھ کپ میں نے میڈا ڈال لیا ہے میڈا ڈالیں گھر کا آٹا ڈالیں جو آپ کے پاس ہو اچھا آٹے سے بھی بہت اچھے بنتے ہیں بلکہ زیادہ اچھے بنتے ہیں میرے حساب سے اور میں نے مشین میں لگا دی ہے مشین کوئی ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کو لگے گا کہ نہیں فینسی مشین ہوگی تو تب بھی کام ہوگا بلکل نہیں یہ تو میرے پاس تھی اور فرس ٹائم میں نے یوز کی ہے نورملی میں ہمیشہ تقریباً سات آٹھ سالوں سے بنا رہی ہوں اور ہاتھ سے ہی گون کے بناتی ہوں ٹھیک ہے ہاں تھوڑی سی مینت اس میں زیادہ لگتی ہے کیونکہ سوجی کے جو گرین ہوتے ہیں ان کو جب آپ ہاتھ سے مسلتے ہیں لیکن خیر ہے ہم لوگ کون سا ڈیلی بناتے ہیں تو اس لیے یہ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ مشین کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاں جی مشین ہوگی تو تب بھی بنیں گے بلکل نہیں ہے فرس ٹائم میں نے مشین میں بنایا ہے ہاں یہ آسانی ہوگی ہے کہ وہ جو صحیح وزور لگتے گوننے کے لیے تو وہ میرا نہیں لگا تو ہو تو بہت اچھی بات ہے ہو تب بھی کام تو چلتا ہی ہے ہم لوگ تو آپ کو جگھاڑو لوگ کوئی نہ کوئی جگھاڑ لگائی لیتے ہیں اچھا جی اور اس کا آٹا نہ آپ بہت سخت کریں گے نہ آپ بہت نرم کریں گے تھوڑا سا آپ ڈھیلے والی سائٹ پہ کر سکتے کیونکہ سو جی تھوڑی دیر بعد آپ جب اس کو ریسٹ دینے کے لیے رکھیں گے تو یہ تھوڑی سی پھر سخت ہو جاتی ہے تو آپ بہت زیادہ نہیں لیکن ہلکا سا نرم والی سائٹ پہ رکھ لیں اور پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ رکھتے تو اس دوران یہ تھوڑا سا آٹا ایک دوسرے میں مکس ہو جائے گے سو جی اور آٹا تو پھر تھوڑا سا ہو جائے گا اچھا پھر میں نے اس کے ایک روٹی بنائی ہے تھوڑی بڑی کر کے اس کو میں نے کچھ آپ لوگوں نے دیکھے چھوٹے والے میں نے لیا ہے دھکان میرے پاس اور کچھ تھوڑے بڑے والے چھوٹے والے کیونکہ چھوٹے بچے جیسے فیری ہے وہ بہت بڑا والا اگر گول گپا ہوگی تو وہ نہیں کھا سکے گی تو اس کے لیے اچھا میں کیا کرتی ہوتی بلکل پتلا نہیں کرتی تھوڑا سا موٹا نا اس کے بعد پھر میں اس کو ایک دفعہ بیلین سے پتلا کر دیتی وہ کلپ میرے سمس ہو گیا میں نے پروپر آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا اچھا ہو کیا رہا تھا میں نے فیری کو کہا اچھانے کی پلان بن گیا تھا اگر تو میرا پلان ہوتا پروپر میں نے ویڈیو کے لیے بنانا ہے تو پھر میں اس کی سیٹنگ کر کے اس طرح رکھتی مطلب ویڈیو اتنی آسان نہیں ہوتی بنانی جتنی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے اس کے لیے پروپر تیاریاں کرنی پڑھتی ہیں آپ کو پروپر کیمرے کے لیے وہ مطلب اگر آپ کے کسی کام میں دس پندرہ منٹ لگ رہے ہیں تو وہ اگر آپ ویڈیو کے لیے بنائیں گے تو آدھے سے پونہ گھنٹا آپ کل لگے گئے لگے گا لیکن اس ٹائم میں تھوڑا جلدی میں تھی اور وہی بات فیری نے سونا بھی تھا وہ دن کو بھی نہیں سوتی ہے تو اس لیے میں بس جلدی جلدی بنا رہی تھی آئل اس کا بہت گرم ہونا چاہیے اور پھر آپ اس کو بس ڈالتے جائیں گے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ آپ اندر کی طرف اس کو ڈپ کریں گے اور آئل تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے تب بھی آسانی سے گول گپے بنیں گے تو بس یہ تھوڑے تھوڑے ٹکس اینڈ ٹکس نہیں ٹکس اینڈ ٹپس ٹھیک ہے تو وہ ہیں جن کو ہم فالو کر کے تو بن جاتے بہت اچھے سے بن جاتے ہیں اور بہت آسان ہوتے ہیں صرف مشکل کام اس کا ایک ہی ہوتا ہے جو تھوڑا سا سبر والا ہوتے جیسے میں آج بالکل اکیلی تھی تو وہ آکے بورنگ ہو جاتے ہیں بھیلو اور پھر وہ کرو وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہو جیسے پہلے میری نند ہوتی تھی جب اس کی شادی نہیں ہوئی نہیں ہوئی ہوئی تھی تو ہم دونوں بلکے آدھی رات کو بھی ہم لوگوں کا پلان بنتا تھا تو ہم لوگ بنا آ دیتے تھے اور پھر انجوائے بھی بہت کہتے تھے بات وہی ہے کمپنی اچھی ہو ساتھ میں آپ کے مرضی کے بندہ ہو تو پھر یہ تب بھی یہ کام ہوتے ہیں ٹیم ورک سے ہوتے ہیں اور پھر نورملی یہ ہوتا ہے آج کیلئے جیسے کہ میرے ساتھ بیا لگ جاتی ہے تو گپوں میں اور باتوں میں پتا نہیں چلتا تو آج یہ جیسے بیا کے پیپرز تھے تو اس کو تمہیں ضروری کام کے لیے بھی نہیں بلاتی تو یہ تو خیر تھا ہی اس طرح کا کام تو بس اس لیے تھوڑا سا ہو جاتے لیکن وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی نہ کر سکے تو یہ ہے کہ بہت اچھے بنے تھے میں کہہ سکتی ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ میرے سارے پھولے تھے اور ہمیشہ پھولتے ہیں اور صرف جیسے اگر میں نے پچاس بنایا تو تقریباً تین سے چار صرف چپٹے بنے باقی سارے پھولے تھے تو بس اس کے بعد پھر بچوں نے یہی کھایا یہی ان کا کھانا ہو گیا کافی ہیوی ہو جاتا ہے اور اوپر ہم لوگ آگے پھر میں نے کہا چلے بچوں کو اب سو جائے اچھا رات کو میں ایسے چیزے ویسے وائٹ کرتی ہوں لیکن اب بچوں نے کہا ہے تو وہی بات ہے کسی وقت بندہ گھر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بارش جمع جھم یہ دیکھ لیں تنی بارش ہو رہی ہے اتنا عجیب سا موسم ہو رہا ہے سردی ہے اور بہت شدید سردی ہو گئی ہے مطلب اب سمہیں نہیں آتی بندہ کیا کرے تو بس اب اس کے بعد میں لائٹ ساری آف کروں گی اور بس دیکھوں گی بچوں کو دیکھا ہے سارے بچے سو گیا ہے ابھی میں نے کہا چلے فیری کو دیکھ لوں کیونکہ باہر بادل اتنے زور سے گرہ ہی رہے تھے میں نے کہا در نہ جائے تو بس اب میں یہ یہ فیری کے روم میں جاؤں گی اور فیریٹ نے مزے سے سو رہی تھی اپنا لیمپ آن کر کے اچھے اس کا یہ لیمپ ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ رات کو نا اور اچھی اس کی اتنی روشنی ہے کہ بچہ مطلب ڈر نہ ڈرتا نہیں ہے آسانی سے سوتا ہے تو بس اس کا کمبل شمبل ٹھیک ہے تو بس یہی تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئیے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور بہت جلد آپ سے ملک آدھتی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ